دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس موضوع کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں یا آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھیں گے ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور ان کے ایک ہی فائدے کے بارے میں عام طور پر ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں ہم جانتے ہی نہیں کہ اس چیز کو استعمال کر کے ہم اور بھی بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی چیز کے بارے میں بتانے والے ہیں ٹوٹ پیسٹ کے بارے میں آپ سبھی لوگوں نے سن رکھا ہوگا اور اس کا استعمال بھی آپ سب روز یقیناً کرتے ہوں گے آپ اپنے دانتوں کی صفائی اسی سے کرتے ہوں گے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دانتوں کی صفائی کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور دانتوں کی صحت کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے دانتوں کی صفائی کے علاوہ ٹوٹ پیسٹ آپ کے چہرے پر موجود دانوں سے بھی آپ کو نجات دلا سکتی ہے یہ آپ کے لیے ایک حیران کردنے والی بات ہوگی کیونکہ آپ نے اس پر ابھی تک عمل نہیں کیا لیکن جب آپ اس کو عمل کر کے دیکھیں گے تو آپ بھی اس کے نتیجے سے حیران رہ جائیں گے کہ دانتوں کی صفائی کے علاوہ بھی اس کے بے شمار قسم کے فوائد ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک یادہانی کروا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ آنے والے وقتوں میں مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں جو ہم اپنے چینل پر وقتاں فوقتاں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر مل سکیں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی بل آئیکن پر کلک کرنا ہے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو وقت پر مل سکے تو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے جو فوائد کے بارے میں بتائیں گے دوستو کہا جاتا ہے کہ جوتے کی سپائی کے لیے توٹ پیس بہت مفید ہے اور بہت سے لوگ اس کا استعمال بھی کر دیا ہیں اس کے ساتھ چاندی سلور سے بنی تمام اشیاں کو توٹ پیس لگا کر پالش کریں اور بعد میں پانی سے دھو کر خوش کرنے کے بعد اس میں دیکھیں گے تو ایک خاص قسم کی چمک آ جائے گی اور ایسے لگے گا کہ وہ شیاں بلکل نہیں ہیں اسی طرح کابو ہائیڈریٹ ساف کرتا ہے اور داگ ساف کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مت ہے اگر دیوار پر کوئی داگ لگا ہے تو پیسٹ کے ذریعے اس کو مٹایا جا سکتا ہے گھروں میں پالتو کتوں کی بو ختم کرنے کے لیے توٹ پیسٹ ان کے گیلے بالوں میں لگائیں اور اسے ملیں اور اس کے بعد دھو دیں آپ دیکھیں گے کہ بو خود با خود ختم ہو جائے گی اسی طرح لکلی سے بنی چیزیں یعنی فرنیچر وغیرہ پر پانی کے داگ اس سے ساف ہو جاتے ہیں چمرے پر لگے سیاہی کے داگ بھی یہ توٹ پیسٹ ساف کر دیتی ہے بال رنگنے یا کالے کرنے کے بعد جلد پر جو داگ پڑ جاتے ہیں انہیں توٹ پیسٹ لگا کر سافت کیا جا سکتا ہے جلے اور کیڑے کے کاٹنے کی جگہ پر توٹ پیسٹ دو سے تین مرتبہ لگانے سے درد سے اپاکہ ہوتا ہے اسی طرح کیل محاصو پر رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی توٹ پیسٹ لگائیں اور دیکھیں گے کہ اس کے نتائج بہت ہی مصبتائیں گے اس طرح پر لگے داگ دھپے دور کرنے کے لیے تھوڑی سی توٹ پیسٹ لگا کر اسے ساف کریں اس طرح نئی جیسی چمک نہ لگے گی ٹیلی فون پر پڑی لائنیں ختم کرنے کے لیے توٹ پیسٹ لگا کر نرم کپلے کے ساتھ اسے ملیں اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ لائنیں دور ہو جائیں گی لیدر سے بنے جوتے اس سے ساف کریں اور کارپٹ پر لگے داگ دھپے بھی یہ توٹ پیسٹ آتانی سے ساف کر سکتی ہے ناخن سے یا نیل پالش کے نشان ختم کرنے کے لیے توٹ پیسٹ لگا کر اسے ملیں آپ کے ناخن چمک نہ لگیں گے ہاتھوں سے لسن اور پیاس کی بو ختم کرنے کے لیے توٹ پیسٹ لگا کر مل کر اچھی طرح سے اسے ساف کریں اور بعد میں پانی سے دھولیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ سے نہ لسن کی بو آئے گی اور نہ ہی پیاس کی بو آئے گی یہ ایسے حیران کن فوائد ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہوگا دوستو رنگ گورا اور دانے ختم کرنے کا ایک ہی رات میں اگر کوئی طریقہ بتایا جائے تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے بہت سی کریمز کے بارے میں سن رکھا ہوگا جو یہی دعویٰ کرتی ہیں لیکن ان میں بہت سی کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کی جلد کے لیے نقصانتے ہوتے ہیں اکثر بچے جب جوانی کی تحلیز پر پہنچتے ہیں یا بچیاں تو ان کی جو سب سے بڑا مسئلہ انہیں پیش آتا ہے وہ چہرے پر کیل محاصے اور دانے کا نکلنا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بلکل چمٹ جاتے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتے جس کی وجہ سے چہرے پر داگ دھبے اور نشانات پڑ جاتے ہیں جو بڑی مشکل سے دور ہوتے ہیں اس کے لیے بہت سارے بزار کے اندر کریمز موجود ہیں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کے استعمال کی وجہ سے چہرے کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں اکثریت ادویات یا پھر قریڈٹ پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے اندر ایسے کینسس کا سبب بن جاتے ہیں اور اس لیے کوشش کریں کہ اچھی اجزہ کا استعمال کریں روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں کیونکہ وضو کرنے کی وجہ سے چہرہ ترو تازہ رہتا ہے اور دانوں کا نکلنا کم ہو جاتا ہے ایسی کوشش کریں کہ مسائلہ دار کھانے کم سے کم کھائیں اور ان کا استعمال کم کریں اور ورزش کو اپنا معمول بنا دیں اس کی وجہ سے جو ہارمونس جو ہیں وہ منس ہوتے ہیں تو یہ اپنے اتدال پر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے چہرے کی رونت دوبارہ بحال ہو جاتی ہے اور دانیں ختم ہونے لگتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹوٹکے کا استعمال کرنا چاہیے تو یاد رکھیں ضرور ٹوٹکے استعمال کریں لیکن ایسا ٹوٹکے استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کو نمائیہ طور پر فائدہ بھی حاصل ہو آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی ٹوٹکے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے استعمال سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے دانیں اور دوسرے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اس لیے آپ کو صرف ایک ٹیبل سپون ٹوٹ پیس چاہیے کوئی سا بھی ہو اس میں ایک چمچ ایلویرہ جل ڈالیں جبکہ ایک چٹکی حلدی کی بھی استعمال کریں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک کریم بنا لیں اور اس پیسٹ کا جب یہ پیسٹ بن جائے تو اسے اپنے چہرے پر لگائیں چاہے متاثرہ جگہ پر لگائیں یا پھر پورے چہرے پر لگائیں دونوں صورت میں آپ کو فائدہ ہوگا اس کی وجہ سے چہرے کے داغ دھبے چہرے پر موجود سیاہ نشانات دانیں سب ختم ہو جائیں گے اور بہتری نتائج کے لیے اس کو ہفتے میں دو سے تین دفعہ ضرور استعمال کریں زیادہ استعمال کرنا بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو جیسا کہ بتایا کیا کہ ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کریں تو صحیح ہے اور کچھ لوگوں کی سکن کافی سنسٹیف ہوتی ہے جب وہ اسے اپلائے کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں لگے کہ جلن ہو رہی ہے یا کوئی چیز ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنا مو دھولیں اور اس کا استعمال ہفتے میں ایک یا دو بار کریں تین بار استعمال نہ کریں کیونکہ ہر کسی کی سکن دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اور اگر آپ اس پر بار بار اس کو لگاتے رہیں گے تو آپ کو انفیکشن بھی ہو سکتی ہے ہر چیز کا استعمال آپ نے ایک دائرک کار کے اندر رہ کر کرنا ہوتا ہے افتدال کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اگر کسی بھی چیز کی زیادتی کی جائے تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے دوستو یہاں پر ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ میں سے بہت سے لوگ گورا ہونا چاہتے ہیں اور ان کیر محاصل سے جان چروانا چاہتے ہیں کیا انہوں نے آپ کی زندگی کو تنگ کر رکھا ہے تو کومنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں بتائیں کہ آپ کو ان سے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ بہت ہی اسان سا طریقہ ہے نہ ہی آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا نہ مہنگی مہنگی عدویات لینی پڑے گی اور نہ ہی کوئی ایسی کریم لگانی پڑے گی جس کی وجہ سے آپ کی سکن جو ہے وہ اور ایفیکٹیف ہو جائے یا آپ کو کینسر جیسے مرز کا خطرہ لاکھ ہو تو دوستو یہ بہت ہی حیران کر دینے والے ٹوٹ پیسٹ کے فوائد ہیں جن کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا اور ایسے ایسے فوائد کے بارے میں بتایا جن کے بارے میں آپ کو آگاہی ہی نہیں تھی ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ بہت پرانی اشیاء موجود ہوتی ہیں یعنی کہ سلور یا چاندی کی لیکن ان کے اوپر داگ یا مٹی اس طرح سے جم گئی ہوتی ہے کہ آپ کا اسے اٹھانے کو دل بھی نہیں کرتا آپ کا دل چاہتا ہے کہ اسے کہیں دور پھینک دیا جائے لیکن جب آپ اسے ٹوٹ پیسٹ میں صاف کریں گے اچھی طرح سے اس کو لگیں گے اور اس کی پولش کریں گے تو ایسا لگے گا کہ وہ بلکل نہیں ہو کر آپ کے سامنے آگئی ہے اور آپ اسے کسی ڈیکوریشن پیس کی طرح اپنی علماری میں سجا بھی سکتے ہیں کیونکہ اس کے پر ایک ایسی چمک ہوگی جو آنے والے ہر انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی جوتوں کی خستہ حالی میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے اس کے ساتھ ساتھ موبائل اور لکڑی کے فرنیچر پر پانی کے داگ کو بھی یہ مٹا دیتی ہے یہ ایسے فوائد ہیں جو آپ بھی سن کر حیران ہو رہے ہیں ہم نے بھی جب سنا تو حیران ہوئے تھے لیکن جب آپ اس کا استعمال کریں گے اس کا نتیجہ دیکھیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا تو دوستو اس انفرمیٹیو ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا دوسر تک پہنچائیے گا اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اسے شیئر کرنا ہے اپنے فیس بک پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں وٹس ایپ کے تمام کونٹیکٹس کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید آنے والے وقت میں آپ کو اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے اس کا طریقہ بہت آسان ہے نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے سبسکرائب بن چاہیں گے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں جس میں بہت سی اسی طرح کی دلچسپ ٹوٹکے گھرے لوٹ ٹوٹکے اور انفرمیٹیو اور تاریخی اور اسلامی ویڈیوز بھی شامل ہیں جو آپ کو یقیناً فائدہ پہنچ جاتی ہیں ہمارا مقصد آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہی ہے جو نیوز آپ کو ٹی وی پر نہیں ملتی یا اخبارات میں نہیں ملتی لیکن جو آپ کے لیے حمد رکھتی ہے اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی بہت سی ویڈیوز ہمارے ویڈیو سیکشن میں بھی ہے آپ وہاں جا کر ان کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں یقیناً آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا تو دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اور اس ویڈیو میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اللہ حافظ